مرشد بھوئے ہوتے موکم لائیے جو کا تے نمے نمے نائیار بنایئے وان کمینے الوکا ابھی جناب محترم کاری سید صداقت علی شاہ صاحب جن کا تعلق لہو سے تھا اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ نبی میں نرانا ایک پیشکا رہے تھے درود و سلام کی یہ محفل جاری و ساری ہے موزو سامیل محترم یہ درود کیا ہے درود کیا ہے بہت سارے مقاطقے فکر کو لوگوں نے درود کی تعریف کی ہے لیکن جو تعریف سب سے خوبصورت کی گئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں درود کیا ہے اللہ جب عرش پہ بیٹھ کر تعریف سنیے گا درود کیا ہے درود کیا ہے یہ اتنی اہم عبادت کیوں ہے درود اور ایک بات کو یاد رکھئے گا کہ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے ہر عبادت رد ہو سکتی ہے ریاکاری ہو سکتی ہے دکھلاوا ہو سکتا ہے لیکن باہر دی عبادت درود ہے جو رد نہیں ہو سکتا ایسی پاکیزہ عبادت تھا یہ کہ جو رد نہیں ہو سکتی درود ہے کیا جس کی تنی فضیلت ہے یہ ہے کیا اِنَّ اللَّهَ وَا مَلَائِقَاتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ یہ ہے کیا جب اللہ تعریف سنیے گا درود کی جب اللہ فرشتوں کے جھرمت میں بیٹھ کر جب اللہ فرشتوں کے جھرمت میں بیٹھ کر اپنے محبوب کی ساناخانی کرتا ہے اسے درود کہتے ہیں جب اللہ فرشتوں کے جھرمت میں بیٹھ کر اپنے محبوب کی ساناخانی کرتا ہے تو اسے درود کہتے ہیں بہتر صاحبیرِ بہترم جس طرح لفظ محمد کو آپ نے غور سے دیکھا کہ لفظ محمد میں چار لفظ ہیں میم ہے میم دال محمد کیا میں نہیں اس کے پہلے میم سے مراد ہے ماضی ہے سے مراد ہے حال پھر میم آئی میم سے مراد مستقبل پھر دال آیا دال سے مراد درود جس ذات پر ماضی حال اور مستقبل میں درود پڑھا جائے اسے محمد کہتے ہیں اور ایک بات کو یاد رکھو کہ یہ وہ ہوئے وہ عبادت ہے کہ جو جب قیامت آئے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی یہ چرند یہ انسان یہ پرند یہ ملائکہ یہ پہاڑ یہ کوہسار ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن ایک بات کو یاد رکھو کہ دو چیزیں ختم نہیں ہوگی دو چیزوں کو فنا نہیں ایک اللہ کو فنا نہیں ایک درود کو فنا نہیں جب ہر انسان ختم ہو جائے گا یہ کائنات ختم ہو جائے گی اللہ کہتا ہے میں درود پڑتا ہوں محمد پہ محمد پہ میں درود پڑتا ہوں میرے ملائکہ درود پڑتے ہیں یہ ملائکہ بھی نہیں رہیں گے یہ انسان بھی نہیں رہیں گے کوئی چیز نہیں رہے گی اللہ تو رہے گا نا اللہ کو تو فنہ نہیں ہے جب تک اللہ کا وجود قائم ہے اس وقت تک وہ اپنے محبوب کی سنا کرتا رہے گا میرے کریم آقا میراج پہ گئے تو سرکار کی ملاقات ایک فرشتہ تھی ہو گئی آپ نے اس فرشتے کو دیکھا تو اس کے ہزار ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ کے آگے ہزار ہاتھ تھے حضور نے اسے پوچھا کہ تیری کیا ڈھوٹی ہے تو کیا کرتا ہے اس لئے کہا حضیٰ میں جب زمین پر بارش ہوتی ہے تو میں بارش کے قطروں کو گنتا ہوں پھر اور کیا کرتے ہو اس لئے کہا حضیٰ پھر میں جو زمین جب آندھیاں چلتی ہیں جو ذرات زمین ان آندھیوں میں ہوتے ہیں میں ان کو گنتا ہوں آپ نے پوچھا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تم گن نہیں سکتے اس لئے کہا ہاں ایک چیز ایسی ہے جو میرے شمار سے باہر ہے پوچھا کیا اس لئے کہا کہ جب آپ کی امت آپ پر درود پڑتی ہے میں اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتا یہ چیز میرے یہ میرے شمار سے باہر ہے میرے چھٹے امام سے پوچھا آپ نے فرمایا جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے درود پڑھنے کے بعد اگر وہ شخص چار سو سال تک خاموش رہے خاموشی سے بیٹھا رہے اور چار سو سال کے بعد پھر درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہو اللہ بندہ خدا ابھی تک تو ہم تیرا پچھلا سواب لکھ رہے ہیں تو نے پھر درود شروع کر لیا اس لئے یہ درود ہماری بہتنوں کی زینت ہے میں یہ گزارش کی کرنا چاہتا ہوں نوجوان نسل بیٹھی ہے کہ اپنے گھروں کو میرے قریم آقا کے درود سے سجاؤ یہ وہ شما ہے یہ وہ روشنی ہے جس کا اجالہ قبر میں ہوگا آخرت میں ہوگا اس لئے سرکار کے غلام پشلی فرما ہے یہ ان سے گزارش ہے کہ درود و سلام کی جو محفلے ہیں اور نوجوان نسل کوئی سپیشلی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قریم آقا نے فرمایا کہ مجھ پہ دوم کٹا درود نہ پڑھو بات کو یاد رکھو کہ دوم کٹا درود کیا ہے آج کال بہت سے درود نکلے ہوئے ہیں درود کو ویلڈنگ بھی نہیں کرنا ہم نے درود کو لوگ ویلڈنگ بھی کرتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا اور حضور نے فرمایا مجھ پہ دوم کٹا درود نہ پڑھو دوم کٹا درود کیا ہے لوگ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دوم کٹا درود ہے درود صحیح نہیں ہے حضور نے فرمایا جس درود میں میری آل شامل نہ ہو وہ درود دم کٹا ہے کوئی بھی درود درود مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں آل اور محمد کا ذکر نہ کیا جائے جس آل کا تذکرہ خدا کرتا ہے یہ سلوان علیہ نبی کہہ کہ اللہ نے ایک بات کو یاد رکھو اللہ نے اپنے ذمہ ایک لیوٹی لی ہے کہ میں اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں محمد پر اور ہمارے ذمہ تین ٹیٹیوں لگائی ہیں کہ تم نے درود بھی پڑھنا ہے سلام بھی پڑھنا ہے و سلیب تسلیم بھی کرنا ہے جس پہ ہم درود پڑھتے ہیں جس پہ ہم سلام دن کو کرتے ہیں ان کو ماننا بھی ہے اس لیے دنیا کے کوئی عبادت ایسی نہیں نماز سب سے بڑی عبادت ہے آپ نماز پڑھنے بیٹھ سائیں درود نہ پڑھیں نماز باطل ہو جائے گی نماز کا وجود ختم ہو جائے گا نماز باطل ہو جائے گی اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ پیجو جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صحابہ اگرام نے پوچھا یارسلی اللہ علیہ وسلم کیسے درود پڑھیں آپ پر درود کیا ہے پھر میرے کریم آقا نے پڑھ کے سنایا کہ مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھو آل میں زہرہ شامل ہے آل میں حسن شامل ہے آل میں حسین شامل ہے آل میں نبی کا تمام خون شامل ہے اس لیے وہ درود ناکس ہے وہ درود دم کٹا ہے جس میں نہ زہرہ ہو خدا کی قسم نبی کو تو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں زہرہ نہ ہو تو درود ہی کیسے اچھا لگے گا اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کو اپنی اولاد کو اپنے نسلوں کو محمد پر درود پڑھنا سکھاؤ اور دوسری بات کہ درود پورا سکھاؤ ان کو یہ صلو علیہ وسلم والا درود نہیں جائیے ہمیں ہم آل کو ماننے والے ہیں آل سے گھر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی موضوع صاحبی نے بہترم آج بچھوڑے کی پہلی عید ہے جو ہم اپنے ساجر کے بغیر منا رہے ہیں جب سے آپ کا داہری چہرہ نگاہوں سے اجر ہوا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات ہی اجڑ گئی ہے میرے قبلہ جہاں بھار کی سب رون کے ساتھ سمیٹھ کے لے گئے اور ہمیں غام اور انصروں کی سوغہ دے کر کیا مدتہ کے لیے عشق بار چھوڑ گئے ان کا وہ متبسم چہرہ ہر وقت میری نگاہوں کی سامنے رہتا ہے آپ کی کرابتوں اور رفاقتوں میں جو مزا تھا وہ لمس شاید ہم ماں کی دودھ میں بھی محسوس نہ کر سکیں ایسا کہن سے لاؤں تجھ سے ہے ہی کوئی نہیں وہ شکفتہ لہجہ وہ متبسم چہرہ وہ دل کا شنداز مخصن علم و عدب پیکر اخلاق پاسبانے سنت رسول گلستان زہرہ کا حسین پھول جو آج ہم میں ظاہری طور پر موجود نہیں لیکن یہ بات میں آپ کو بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ وہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم ہر وقت صبر یا لے کر ان کی یادوں کا تواف کرتے رہتے ہیں آنکھوں کے آئینے میں وہ تصویر اس قدر سما گئی ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں یا بند رہیں ان کا تصور قیم رہتا ہے محبتوں کا وہ جگویردار اپنی جاگیر کو ادھورہ چھوڑ کر نہیں گیا وہ ہمیں اپنا نائب دیکھے گیا ہے جو ہمارے دمیان میرے حضور قبلہ کی شکل اور نسل میں موجود ہے اور ہمیں بتا کے گیا ہے یہ بات بہت قابل غور ہے یہ بات میں آپ کی ساماتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھو کہ وفا کیا ہے کسی کے ہوتے ہوئے وفا کو سمجھو کہ کسی کے ہوتے ہوئے اس سے دخلاوے کے ساتھ اس سے محبت کرنا وفا نہیں ہوتی وفا کسی کے جانے کے بعد ہوتی جب وہ نظروں میں وہ ہمیں دیکھنا رہا ہو پھر وفا ہوتی ہے تو آج ہم اس دربارِ عالیہ پہ ایک اہد کرنے کے لئے آئے ہیں کہ مولا میرے قریم آقا تو نے اپنا جو نائب اور وارس مقرر کیا ہے ہم اس سے اس طرح ہی وفا کریں گے جس طرح تجھ سے وفا کرتے رہے ہیں ہم نسل در نسل ہم نسل در نسل نسل در نسل کئی نسلوں سے تجھے بھولیں گے نہیں تیرے ساتھ رہیں گے اور تجھ سے ہی وفا کریں گے تیرے آستانے سے ہی وفا کریں گے ہم تجھ سے ایسے وفا کریں گے جیسے غازی نے حسین سے کی ہے یہ ہم آج اہد کریں گے آج اس آستانے کے پیر کے روبرو بیٹھ کر اس اہد کی تجدید کریں گے کہ مولا ہم جس طرح تجھ سے محبت کرتے ہیں اس طرح ہی تیرے نائب سے تیرے وارس سے کوئی بھی نائب کوئی بھی جب کسی وارس جاتا ہے اپنی جاگیر کو چھوڑ کر وہ کبھی ادھوری چھوڑ کرنے جاتا ہے یہ بات دہنوں میں رکھیں یہ اسلام کا رات بہت اچھی طریقے سے فیصہ بتا رہے تھے کہ من کنتو مولا ہو فہاز آلیو المولا کی یہ یہی تشکیل ہے کہ حضور جانے کے بعد حضور اس جہان کو ادھورا چھوڑ کے نہیں گئے کوئی اپنا نائب مقرر کر کے گئے ہیں ولایت کا اس لیے جب بھی کوئی ولی جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا نائب چھوڑ کے جاتا ہے آج ان کی شکل میں اور پاکیزہ نسل سے ہمارے سامنے جناب قبلہ سید پیر صاحب زادہ سید علی موظمشاہ صاحب برکام دلالیہ تشریف فرما ہے جو انہی کا وجود ہیں انہی کا خون ہیں انہی کی فطرت ہیں ہر چیز ان میں وہی ہے جو ان میں تھی لہٰذا ہم نے ان کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ پیر صاحبہ پیر میرزمان شاہ صاحبہ ہیں یہ وہی ہیں جو اندر ہے اندر والے باہر ہیں چوہان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کو دو سوچ لگے ہیں مہکاتون دو نہیں لگے پانچ نہیں لگے بارہ لگے ہیں جن کا خون ہے ان کے بارہ سوچ ہیں اور یاد رکھو یہ تو ایک سوچ کا کرنٹ مان نہیں ہوتا جس کو بارہ سوچ لگ جائیں اس کے سامنے کیا ہوگا اس لیے اب میں بلا تخیر میں افرنات کا آغاز کرواتا ہوں کہ لوگ ہشر میں لیے پھٹتے ہیں نام آیا مال لوگ ہشر میں لیے پھٹتے ہیں نام آیا مال ہم ہاتھوں میں تصویر یار لیے بیٹھے ہیں موضوع صاحبی نے محترم اب میں بلا تخیر میں افرنات کا آغاز کرتا ہوں میں ملتمیس ہوں جناب محترم ہمارے علاقے کے مشہور کاری مشہور سنا خان نے مصطفی جناب محمد یونس بی عبانی صاحب سے کیوائیں اور حدیعنات بحضور سرورے کا انائن پیش کریں جناب محمد یونس بی عبانی صاحب اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 درود پاک سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور کی آمد کا مہن ہے دو تین اشار ناشریف کی پڑھ کے پھر میں محبت پڑھوں گا اور اس کے بعد مولا علی مرکولک شاہ کی محبت پڑھ کے زیادہ چاہ ہوں گا انشاءاللہ محبوب خدا محبوب خدا آنے سے ہر سمت جالے بکھر گئے محبوب خدا آنے سے محبوب خدا آنے سے محبوب خدا آنے سے بکھر گئے ایک نور کی چادر پھیل گئی ظلمت کے پیدے اتر گئے ایک نور کی چادر خود قدرت نے ہس ہس کے دیا پیغام حیات بہاروں کو خود قدرت نے ہس ہس کے دیا تیغام حیات بہاروں کو نہ آئے خزان پھولوں پر جو اس گلشن نے نکھر گئے محبوب خدا کے ایک بار بھی جس نے دیکھ لیا دیکھ لیا ودوہا مکھڑے کی لطافت کو ایک بار بھی جس نے دیکھ لیا ودوہا مکھڑے کی لطافت کو اوہا مکھڑے کہ جلوے آنکھوں سے دل میں اتر گئے اوہا مکھڑے سرکار تھیر گئے محبوب خدا کے کو کوئی مانے نہ مانے اے اختر لیکن یہ محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا سور محبوب خدا گئے نبی کا نام محبوب خدا خدا محبوب خدا جلوہا محبوب خدا جلوہا محبوب خدا حضور قبلہ اکھابا میرے پیرو مرشد پیر سیزمیر زمان عدی شاہ صاحب زارہ دور پہ ہمارے سامنے تو نہیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ہیں یہ ہمارا قیدہ ہے تو پنجابیدہ دوتری انشیر پڑھ کے ہیجر استوباد پر منکبت سرکار دی جدو تیری انگو جیان یادا جدو تیری انگو جیان یادا بے وقت سنیڑا آ جاندہ بڑی دے دردی نہ لے کچھ کچھ کے میرے دل دے تار ہلا جاندہ جدو تیری انگو جیان دن چڑدہ تکا دے بولن تو رکھا تاں گا تیری انگو جیان دن چڑدہ تکا دے بولن تو رکھا تاں گا تیری انگو جیان اے دن وی اوڑک مک 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 کے دن وی اوڑک مک 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 دن چڑدہ تکا دے بولن تو رکھا تکا دے بولن تو رکھا تکا دے بولن تو رکھا دن چڑدہ تکا دے بولن تو رکھا 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 تکا دے ب ایمیں صبح تے شام اڈھی کان بچے ایمیں صبح تے شام اڈھی کان بچے میرا سارا وقت بہا جان گا جدوں تیری آنگ جی آنگ کہندے حچن دیارا اوکھائے اسا سنیا پھنے آلو تاتا کہندے حچن دیارا اوکھائے اسا سنیا پھنے آلو تاتا سنو تیرے بچوڑے دا ستمہ میاں تیرے بچوڑے دا ستمہ سنو کئی کئی حشرے دکھا جان گا تیرے بچوڑے تیرے بچوڑے دا ستمہ سنو کئی کئی حشرے دا ستمہ تیرے بچوڑے دا ستمہ تیرے بچوڑے لے تیرے بچوڑے کی دسیے اختر رو رو کی نینہ دے خوش کے علا کے وچے نینہ دے خوش کے علا کے وچے برسات دا موسم آ جان گا نینہ دے خوش کے علا کے وچے برسات دا موسم آ جان گا جدوں تیری آنگ جی درود پاک جی ماشاءاللہ جی دہ بڑا مجموعہ درود پاک جی 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 شاہمید سخی سرکار تیرے بین چین نہ پاوا میں شاہمیر زمان لج پال تیرے بین چین نہ پاوا میں تون دکھیاں دا غم خار تیرے بین چین نہ پاوا میں کر سکھیاں دا دارے سکھیاں دا مانگتا سارا زمانہ کر سکھیاں دا دارے سکھیاں دا مانگتا سارا زمانہ آلِ نبی اولادِ علیدہ اہلج پال گرانا تیرا آلی ہے دربار تیری کیا شفت سناوا میں تیرا آلہ ہے دربار تیری کیا شفت سناوا میں ڈنگ دی ریندی تیری جدائی ہجر تیرا ترپا بے تیرے ورگا اس دنیا بچ کوئی نظر نہ آوے ایک وار ہووے دیدار خوشی دی دم ناما میں اس دنیا دی ہر شہ فالی پیار تیرا ہے باقی شہر بکا دے نے کھانے دا سونے آدھو انسا پی تیرے پیار دا رہے گمار گیت تیرے پیار دے گانے نیر زمانی تیرا آمے بھرانا رنگ جس دار اچھا تیری چشت نگے بے شیشے دے شم کے پورت پے تو سید آدھو انسا پیار تیرے سدھ کے ہو جاما میں تیرے پیار دا تیرے پیار دا تیرے پیار دا تیرے پیار دا سے جانا ہو ہے تیرا وست دا حروی جار بات ملدائے ہتواں